بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ریکارڈنگ کے اندر ہم لوگ نے سی ایس ایس ورژنز کے بارے میں جاننا ہے سی ایس ایس کے بھائی جو ورژن ہیں وہ کیا ہے آپ لوگ جیسا کہ جانتے ہیں سی ایس ایس کا مطلب کاسکیڈنگ سٹائل شیٹ ہے تو یہ ویب سائٹ کے اندر سٹائلز ڈالنے کے لیے استعمال ہوتی ہے سب سے پہلے جو ارلی نائنٹی نائنٹیز کے اندر سٹائل ڈالنے کے لیے ایک لینگویج آئی تھی جس کا نام تھا جاوا سکرپٹ جو کہ آپ لوگوں کو یہاں پر نظر آ رہی ہے اور یہ کس نے بنائی تھی نیٹسکیپ نے بنائی تھی نیٹسکیپ کیا ہے جی یہ کمپیوٹر سارویسز کی ایک کمپنی ہے جو کہ کمپیوٹر کی سارویسز دیتی تھی ٹھیک ہو گیا لیکن اب یہ ایکزسٹ نہیں کرتی ان دہ ارلی نائنٹی 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 ورائیٹی آف ڈیفرنٹ سٹائل شیٹ سٹینڈرڈ پر پروپوز تو مختلف جو ہے سٹائل شیٹ پروپوز کیے گئے تھے نائنٹی نائنٹی سکس میں کس نے کیا تھا جی وہ یہ تھا نیٹسکیپ نے اور وہ تھی جاوا سکرپٹ کے ذریعے سے بھائی آپ لوگ سٹائل ڈالیں تو جاوا سکرپٹ پروگرامنگ لینگویج تھی تو یہاں پر یہ چونکہ پروگرامنگ تھی تو اس وجہ سے جو thankfully for non-programmers everywhere the W3C decided to adopt CSS اس وجہ سے وہ اس کے پروگرامنگ لینگویج ہونے کے وجہ تھے W3C نے نان پروگرامنگ کے لیے CSS کو adopt کرنا چاہا introduce کروانا چاہا اور 1996 کے end تک انہوں نے CSS کا level 1 دے دیا ٹھیک ہو گیا اور اسی طرح سے ایک سال کے بعد level 2 بھی دے دیا یا اس کا یہ کہہ ہے version 2 بھی دے دیا CSS 2 بھی introduce کروا دیا اب آگے چلتے ہیں جی آگے یہ ہے کہ CSS 3 جو ہے to make CSS 3 more manageable for both browsers and manufacturers and web designers اس کو جو ہے manageable دونوں کے لیے بنانے کے لیے ایک تو براوزر بنانے والوں کے لیے اور ایک ویب سائٹ بنانے والوں کے لیے W3C has divided in a variety of different CSS modules اس نے W3C نے جو اس کے honor ہے انہوں نے different modules میں CSS کو add کیا یاد رکھئے گا کہ یہ browsers کے manufacturers جو ہیں جو browser بنانے والے ہیں اور جو ویب سائٹ بنانے والے ہیں ان دونوں کی آسانی کے لیے کچھ CSS 3 کے module جو ہیں CSS والوں نے introduce کروایا ہیں اور وہ ہے CSS selector CSS name spaces CSS media queries CSS colors CSS style terminal attributes اچھا ہی تھی تو یہ تھیوری ہے ساری اچھا اب یہ جو browser menu factors ہیں اب انہوں نے styles کے لیے CSS کو adopt بھی کرنا تھا تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ browser کی adoption کیا تھی کس نے adopt کیا کس نے نہیں کیا اور جنہوں نے نہیں کیا تو اس کا کیا نقصان ہوا CSS پر یا ان پر کیا نقصان ہوا یہ ہم لوگوں نے اس میں ڈسکس کرنا ہے سب سے پہلی بات کہ کس نے adopt کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ internet explorer ایک browser ہے جو کہ windows 7 تک جو ہے ہر window کے اندر ہوتا تھا تو internet explorer وہاں پر ختم ہو گیا ہے اس کی importance ختم ہو گئی ہے وہاں تک وہ old ایک browser ہو گیا یا اس کو لوگ use نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے وہ ایک الگ topic ہے اس کی طرح میں نہیں جا رہا یہاں پر میں آتا ہوں browser CSS جو ہے سب سے پہلے اور 100% جو adopt کیا ہے CSS کو وہ internet explorer version 3 سے لے کر جب سے 1996 میں CSS آئی ہے اس نے 100% adopt کیا اور version 7 تک یہ adopt کرتا رہا ہے باقیوں کے مقابلے میں یہ 100% اس کے requirements پر پورا اترتا رہا ہے لیکن CSS جو ہے اس کے frustrating language سمجھا جاتا ہے بڑی جو ہے سمجھا جاتا ہے یا اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے اس کو کیوں جی اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے for this reason CSS has a reputation for being a somewhat a frustration language for us treating language based on over a decade of experience teaching university of students یہ teacher بتا رہے ہیں this reputation is well deserved since CSS was designed to be styling language text styling is quite easy جیسا کہ یہ styling کے لیے بنی ہے اس کی text styling بڑی اسیدی ہے آسان ہے however CSS was not really designed to be a layout language layout ہوتا ہے layout بنانا site کیسے نظر آئے گی وہ بنانا اس کے لیے نہیں آئی نہیں بنی یہ language so authors often find it tricky dealing with slotting elements relative preposition اچھا اور بات میں آپ دوگوں کو بتاتا ہوں one when one adds in the uneven css 2.1 support جب کوئی بندہ add کرتا ہے css 2.1 support میں کوئی بھی چیز مطلب یہ ہے کہ css 1 آئی css 2 آئی css 2.1 آئی اور پھر اب css 3 ہے تو اگر css 2.1 میں کوئی بھی کچھ نئے چیز add کرتا تھا it becomes quite clear why many software developers develop certain fear and lothing of css تو کچھ software developers نے css کو بہت مشکل اور خوف کے طور پر دکھا یا مشکل language بتا یا تاکہ لوگ اس کو adopt نہ کریں اس کی وجہ یہ ہے css جو ہے complex جو کے اوپر جو ہے ہم لوگ نے یہ پر discuss کیا ہے یہ reason اس کو study کر سکتے ہیں اس language کے اندر ہم لوگ نے اس lecture کے اندر ہم لوگ نے یہ کچھ study کرنا تھا thanks a